دوستو اگر بات کول رنگز کی کرے تو شاید تھنڈی کے نام پر ہم میں سے زیادہ تر لوگ پیپسی یا کوکا کولا ہی آرڈر کرتے ہیں ٹیلیویشن پر بھی ہم زیادہ انہی کی ایڈز کو چلتے دیکھتے آ رہے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ پیپسی اور کوکا کولا میں بہت پہلے سے ٹکر کا مقابلہ چل رہا ہے اور شاید سبھی یہ جاننے میں دلچسپ ہوں گے کہ ان دونوں کمپنیز میں بہتر کون سے ہے کس کی فلیورز یا کس کی کمپنیز زیادہ آگئے ہیں تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی دو ڈرنکز کی بیچ کریں گے کمپیر تو دونوں ہی ڈرنکز کی کمپنیز سے لے کر ریونیو اور رینگ سے لے کر فلیورز تک آج ہم اس ویڈیو میں یہ سارے پوائنٹس کو کریں گے کمپیر تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہی ہیں میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا's top facts پیپسی کو ایک امریکل ملٹی نیشنل فود، سنیک اور بیوریج کوپریشن ہے پر خاص کر کے اس کا نام مشہور ہے بیوریجز یعنی ڈرنکز کو مینیفیکچر اور مارکٹ کرنے میں فریٹولے کے ساتھ جڑ کر پیپسی کو اب اور بھی بڑی کمپنی بن چکی ہے وہی کوکا کولا بھی ایک امریکل ملٹی نیشنل بیوریج کوپریشن ہے کوکا کولا مشہور ہے نون الکوہولک ڈرنکز مینیفیکچر اور مارکٹ کرنے کے لیے نمبر 2 اسے فارمسسٹ جان ستز پیم بیٹن نے انوینٹ کیا اور کوکا کولا کے اوریجنل رنگ کے ہیڈک، ڈپریشن، نروسنس اور انزائیٹی کے علاج کے نام پر ایڈبرٹائز کیا گیا تھا اور یہ ڈرگ سٹور پر ایک میڈیسنل بیوریج کے نام پر بکتی ہے پیم بیٹن کے بک کیپر فرانک ربنسن کو اس رنگ کی مارکٹنگ اور پرموشن کا کام ملا تھا جو انہوں نے کم پیسوں کے ساتھ بھی بکھو بھی کیا بیشک ان کی یہ محنت رنگ لائے اور کوکا کولا ایک سوفٹ ڈرنگ کی طرح بکنے لگا سال 1948 تک کوکا کولا کے پاس لگ بگ 60% مارکٹ شیر ہو گیا تھا پر سال 1984 میں کوکا کولا کی شیر اچانک گرنے لگے اور 60 سے 21.8% پر آ گئے اور اس کی وجہ تھی نئے کامپیٹیٹر پیپسی کی کامیابی وہیں پیپسی کو کے اتحاس پر نظر ڈالے تو اس کی اتحاس کی شروعات 1893 میں ہوئی تھی جب اس سوفٹ ڈرنگ کو کیلپ برادم نام کے ایک فارمسس نے بنایا 1898 میں برادم نے اپنے اس ڈرنگ کا نام پیپسی کولا رکھ دیا اور جیسے ہی اس ڈرنگ کو پسند کیا گیا تو سال 1902 میں برادم نے پیپسی کو کمپنی کا نرمان بھی کر لیا اور ورلڈ وار ون تک پیپسی کو خوب کامیابی ملی پر ورلڈ وار ون کے دوران اس کمپنی کو بے حد نقصان ہوا اتنا زیادہ نقصان کہ سال 1923 میں برادم نے یہ بتایا کہ وہ بینک رپٹ ہو گئے اور وہ پھر سے نورڈ کیارولینہ کے فارمسیز میں لڈ گئے اس کمپنی کی آنرشپ بہل سے لوگوں کے ہاتھ آئی 1960s کی شروعات میں ماؤنٹن ڈیو کو خرید کر پیپسی اور زیادہ ایکسپاند ہو گئی سال 1965 میں پیپسی کو کمپنی فریٹو لے کے ساتھ جڑ گئی اور تب سے پیپسی کو اور بھی زیادہ کامیاب ہو گئی نمہ 3 پیپسی کو کی شروعات آج سے ایک ستھی پہلے یعنی سو سال پہلے نورڈ کیارولینہ یونائیٹڈ سٹیٹس میں آگست 28 سال 1920 میں ہوئی تھی وہی کوکا کولا کی شروعات پیپسی سے 28 ایس پہلے اور آج سے 128 ایس پہلے ایتلانٹا جیورجیا یونائیٹڈ سٹیٹس میں جانوری 29 سال 1892 میں ہوئی تھی نمہ 4 آنرز کوکا کولا ڈرنگ کے آنر اور فاؤنڈر جان سید پیمبرٹن ہے پر دو کوکا کولا کمپنی کے آنرز ایسا گریڈ سکینڈلر ہے وہی پیپسی کو کے آنر اور فاؤنڈر کالیب بردم ہے نمہ 5 ہیڈکوٹر پیپسی کو کا ہیڈکوٹر ہریسن نیو یورک یونائیٹڈ سٹیٹس میں ہے وہی کوکا کولا کا ہیڈکوٹر ایٹلانٹا جیورجیا یونائیٹڈ سٹیٹس میں ہے نمہ 6 ایریا سرپڈ دونوں ہی کمپنیز ورلڈ وائیڈ سرپ کرتی ہیں یعنی ان کے پرادکس اور سروسز ورلڈ وائیڈ ہے نمہ 7 کی پیپل کوکا کولا کے چیئرمن اور سیئی او جیمز قوینسی ہے اور پرسیڈنٹ بریان سمیت ہے وہی پیپسی کو کے چیئرمن اور سیئی او برامن لگورتا ہے نمہ 8 ویرائیٹی کوکا کولا اور پیپسی دونوں ہی اپنے فلیورز کے ساتھ نئے ایکسپرمنٹ کرتے رہتے ہیں کوکا کولا کے فلیورز اکثر اول اور پلاسک ٹائپ کے ہوتے ہیں جیسے چیری کوک کیفین فری ڈائیٹ کوک کوکا کولا وینیلا اور کوک زیرو ان لوگوں کے لیے جو شگر کے ماملے میں سترک ہیں اس کا یوز اکثر یونیورسل پکچرز نیت فلکس والڈ ڈزنی سٹوڈیوز اور موشن پکچرز کی موویز میں دیکھا گیا ہے جہاں کیریکٹرز اس کے نیو فلیورز کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں یہ سچ میں ایک بہترین بزنس سٹریٹیجی ہے جس میں کوکا موویز کی بیچ اپنا پروموشن کرواتے ہیں وہی پیپسی کو کی فلیورز نیو موڈن اور وائل ٹائپ مانے جاتے ہیں یہ نیو جنریشن کے حساب سے فلیورز لانچ کرتے ہیں پیپسی کو میں لیمن لائم کیرمل اور یہاں تک کے سپائسی فلیورز بھی ٹرائی کیے ہیں پیپسی سے جڑی پروموشنز بھی پیرامونٹ پچھرز اور یونیورسل پچھرز کی موویز میں دیکھا گیا ہے نمبر 9 نمبر اف ایمپلوئیز کوکوکولا کے ٹوٹل ایمپلوئیز 86,200 ہے وہی پیپسی کو کی پاس 2,67,000 ایمپلوئیز ہیں کیونکہ یہ اب صرف بیوریجز نہیں بلکہ سناک مارکٹ میں بھی قدم رکھ چکی ہے کوکوکولا صرف بیوریج مارکٹ میں انوالو ہے اسی لیے ان کے ایمپلوئیز پیپسی کو سے کم ہیں نمبر 10 نیت انکم پیپسی کو کا نیت انکم 7,353 بلین یوز ڈالر ہے وہی کوکوکولا کا نیت انکم 8,92 بلین یوز ڈالر ہے نمبر 11 ریونیو کوکوکولا کا ریونیو 37,27 بلین یوز ڈالر ہے وہی پیپسی کو کا ریونیو 67,16 بلین یوز ڈالر ہے نمبر 12 مارکٹ شیر کوکوکولا کا اندیا میں مارکٹ شیر 31.4% ہے وہی پیپسی کو کا اندیا میں 17.4% شیر ہے نمبر 13 رینک کیفین ان فارمر سائٹ کے انصار top 10 most popular soft drinks میں first position پر کوکا کولا اور second position پر پیپسی ہے اور ان کے پیچھے third position پر ڈائٹ کولا اور fourth پر مانٹین ڈیو ہے تو دوستو آپ کو کون سا ڈرنگ سب سے زیادہ پسند ہے اپنے جواب کمنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آئے تو ڈسلائک کریں